جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی ان کے لیے نماز کا سیکھنا کتنا ضروری ہے پھر کس عمر میں بچوں کو ہمیں ترغیب دینی چاہیے کس عمر میں سختی کرنی چاہیے پھر نماز جو سیکھنا ہے کتنی کم از کم صورتیں یاد ہوں کم از کم کیا کچھ یاد ہو تو آپ کی فرض نماز ہو جاتی ہے فرض نماز اگر پڑھ لے کوئی فرض نماز صرف دو فرض صبح کے چار زہر کے چار اثر کے تین مغرب کے چار شہر بس یہ نماز کے سواد سے یہ بری ہوئی ہے بعض وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یہاں موجود ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے بڑے نیک انسان ہیں ہمارے بردے شریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں آیا یہاں دین آیا ہے صوفیوں والا اب صوفیوں والا دین اور بزرگوں والا دین تھوڑا ڈیفرنٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھوڑا سا مختلف ہے بڑی دنیا ایسی ہے جو کہتی ہے جیسے نماز شروع کرتے تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے مائنڈ جو ہے وہ جمپ کرنے لگ پڑتا ہے کسی ایک چیز کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز اپنا یہ فوکس جو ٹھیک کرنا ہے یہ زور لگانا چاہیے اس کے لئے کوئی اس کی نماز میں سکون ہے اس کی زندگی بھی پر سکون ہو تو شخصا آخر کہ یہ تفاخر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتھ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر افیت سے ہوں گے اس سے پہلے دین آسان پروگرام میں ہم نماز پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں جس کی انتہا کی شاندار فیڈ بیک آئی اور لوگوں نے بڑا پسند کیا بڑے لوگوں نے بڑ سب ہمیں بتایا ہے کہ بڑی باتیں پتے نہیں تھی یہ پہلی بار کئی لوگوں نے سنی اور نے پتہ لگا کہ یار اچھا یہ نماز میں تو ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنا اور بالخصوص صورت فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا سمجھ کہ کیفیت کے ساتھ اقلاس کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اور نماز سے جو حاصل ہے جو ایک کیفیت حاصل ہے یہ کیفیت کہ میں بندہ ہوں اور میرا رب ہے کوئی یہ کتنی بڑی کیفیت ہے میں آج بڑ سب آپ سے جو بات چیت کرنا چاہوں گا اس کا ایک پہلو میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں تو پھر آگے بات چل پڑے گی ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو دور پار پاکستان کے مختلف علاقوں میں گئے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ لوگ نماز پڑھیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے نماز ہے کیا نماز کی سمجھ نہیں ہے چند دن پہلے ہماری ایک بڑی میری بیٹیوں کی طرح ایک میری سنونٹ ہے فونڈیشن کی ان کی شادی آزربائیجان میں ہو گئی اور وہ جو ہے آزربائیجان وہ اسلامی کے ملک ہے بھاکو سے بھی چھے گھنٹہ دور ایک گاؤں میں ان کی وہ شادی ہو گئی تو وہ جب وہاں پر گئیں محترمہ تو انہوں نے وہاں جا کے کچھ دن رہنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ سر لوگ مسلمان ہیں انہیں اسلام کا بلکل نہیں بتا یعنی صرف نام کے مسلمان ہیں ان کے نام صدیق ابو بکر یہ سب نام انہوں نے اسلامی کے رکھے ہوئے ہیں بڑا دب کرتے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے بڑا دب کرتے ہیں کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن انہیں بلکل سپیرٹ نہیں پتا ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو سکھانے کی ضرورت ہے آپ بیٹ سب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی ان کے لئے نماز کا سیکھنا کتنا ضروری ہے پھر کس عمر میں بچوں کو ہمیں ترغیب دینی چاہیے کس عمر میں سختی کرنی چاہیے پھر نماز جو سیکھنا ہے کتنی کم از کم صورتیں یاد ہوں کم از کم کیا کچھ یاد ہو تو آپ کی فرض نماز ہو جاتی ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں بڑا سب جو کہتے ہیں فرض نماز پڑھنی اور کچھ نہیں پڑھنا سنتیں نہیں پڑھنی کم از کم نماز جو ہے وہ کیا فرض سے ہو جاتی ہے یہ سارے سوال ہیں آج کے اس پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی وہی آوالی بات ہے کہ نماز کا جو کہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ یہ تو ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں کئی چیزیں تو ابھی اس میں آنی تھی تو وہ آنی سکی اس لیے پھر دوبارہ کرنا پڑا ہے پروگرام اصلاح شاہ جی میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں ہر چیز کو سامنے رکھ کے حضور کی زندگی ہے اس لیے کسی کی زندگی بھی قابل تقلید نہیں ہے جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو دیکھ اٹھے جتنا مرضی بڑا کتب ہو ولی اللہ ہو پھوک مارکے جاہے کبرہ اڑا دے اس کی زندگی قابل تقلید نہیں ہے قابل تقلید زندگی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز بتائی ہے اب اس پہ فرض نماز میرا یہ کہنا ہے میرا کیا کہنا ہے علماء کہتے ہیں فرض نماز اگر پڑھ لے کوئی فرض نماز صرف دو فرض صبح کے چار زہر کے چار اثر کے تین مغرب کے چار عشاء کے بس یہ نماز کے سوال سے یہ بری ہو گیا اب آگے سنت یہ نہیں اس کا سنتوں کا انکار نہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں انکار نہیں ہے سنتوں کا مطلب یہ ہے جو سنت پڑھے گا اس کے ساتھ ایک ایڈ آن ہو جائے گا جس میں خدا نہ خرص تھا قیامت و دن کبھی کوئی فرض نماز میں کبھی نکل آئی تو حدیث میں آتا پھر سنتوں سے پوری کی جائے گی یا نبافت سے پوری کی جائے گی لیکن ایک آدمی کو عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی آپ اسے کہہ دیں جی ستارہ رکعتہ پریشہ دیا وہ ستارہ رکعتہ سنگی کہندہ یہ ترابین روز کون پڑے وہ ستارہ رکعتوں کے خوف سے ہی اس نے نماز نہیں پڑی میرے سامنے کی واقعہ یہاں ہو چکا ہے ان کا انتقال ہو گیا بڑے اللہ والے آدمی وہ کے مرے ہیں وہ انہوں نے مجھے کہا بتایا ان سے مجھے یہ انسپریشن ملی انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کتنے سا پندرہ سورہ ساتھ پہلے کہا تھا کہ فرض پڑھ لیا گئو میں نماز نہیں پڑتا تھا اور میں نے صرف فرض پڑھنے شروع کر دی وہ کہیں بڑا سان ہے فرض پڑھنے شروع کر دی اور سنتے شروع نہیں پڑھتا تھا تو فرض پڑھنے لگیا تو کہتا دو تین چار سال کے بعد اللہ نے مجھے ایسا نظام کر دیا کہ سنتے بھی پڑھنے لگیا نفل پڑھنے لگیا پھر میں تجو گزار بن گیا پھر میں اشرار بھی پڑھنے لگیا لیکن فرض نماز جو ہے جس کا سوال ہے وہ صرف فرض نماز ہے یہ تو پڑھ لیں اس وقت جو کہ اس وقت فساد کا زمانہ ہے اس وقت لوگوں کو نماز پڑھنا ہی سمجھ نہیں آرہا تم انہیں کہتا ہے یہ بارہ رکعتہ دوہر دیا پڑھو وہ نہیں پڑھ لی جاتی اسے بھئی چار رکعت پڑھو کل رات میں نے کسی کو بتایا میں کہا یار چار رکعت اس نے مجھے کیا کہا اس نے کہا بھجن میں فرض میں اشاہ کی نماز نہیں پڑھتا میں ایکسلیز وغیرہ کرنی ہوتی ہے اشاہ کر کے آئے نا تو بھجن کر کے صرف چار رکعت فرض پڑھ لیا کر بس اور کچھ نہ پڑھ انہوں نے کہا لوگ پڑھ جانے تو بڑا آسان ہو گیا اوپڑا شروع کر دیا اس سے کم از کم انٹر تو ہو گیا نا شامل ہو گیا اب وہ سوال بھی فرض نماز کی ہے آپ جائیں جائیں سعود و عرب میں دیکھتے ہیں یو اے ای میں جائیں لوگ فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو نماز تو فرض ہی ہے نمبر ایک اب حدیث میں کیا آتا ہے جو میں بات کہتا ہوں کہ جس پہ اچھی نماز پڑھنے کا اس کو بنانے کا شوق ہونا چاہیے کہ نماز چاہیے اب اچھی نماز شاید کون بنائے گا اچھی نماز صرف وہ آدمی بنا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اس نماز پہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے اللہ حبتہ یہ جو اپڑ یہ میں دو رکعت یا چار رکعت جو فرض پڑھنے ہیں فرض میں نے جب پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنی کوئی درخواست رکھنی ہے تو پھر اللہ اس کو واپس نہیں کریں گے میرے کام کر دیں گے یہ فرض نماز سے میرے کام ہو جائیں گے اب یا دو رکعت پڑھوں گا تو کام ہو جائیں گے جو صلی اللہ حضرت پڑھوں گا تو کام ہو جائیں گے جس کو یقین ہوگا وہ اچھا بنائے گا ایک 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 بات جس کو یقین نہیں اس نے کیا اچھا بنانے اب میں جو یہاں دا مجھے ایک دفعہ ایک ہمارے ہوتے تھے بزرگ جنرل فضل حق صاحب رحمت اللہ جنرل تھے فوجی جنرل فوجی جنرل جب جنرل اٹیر ہوئے تبلیغ میں لگے تو اللہ نے کوئی زندگی میں آدھی زندگی تبلیغ میں لگا دی وہ پڑھتے تھے نماز وہ نماز کیسی پڑھتے تھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے پندرہ سولہ منٹ کے دو رکعت اور نیت کیا کرتے تھے وہ نیت کرتے تھے کہ یا اللہ دنیا میں جو سب سے خوبصورت نماز پڑھتا ہے میں اس جیسی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اللہ یہ کہہ کے وہ پندرہ سولہ منٹ کی دو رکعت پڑھتے تھے اور دو رکعت سلام پھر کہتے تھے رونا شروع کرتے تھے یا اللہ آج میں پھر کوشش کیتی ہے مگر میں نماز اچھی نہیں پڑھ سکا اللہ جیسی آپ چاہتے ہیں ویسے نہیں پڑھ سکا یہ کیا تھا یہ ذوق اور شوق کی بات تھی کہ میں نے ذوق اور شوق بنا دوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اب شاہ جی اس میں یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہیں میں لوگوں کہتا ہوتا ہوتا ہوں کہ حضور کی الفاظ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں یہ اہم ہی کہہ دیئے ہیں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے پیچھے ایک سمندر ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا جس کی نماز پوری اور اچھی نکل آئی خالی پوری نہیں کہا خالی پوری بھی کیسے تھے جس کی نماز پوری نکل آئی نہیں جس کی نماز پوری اور اچھی نکل آئی اس کے باقی سارے عمال بھی پورے اور اچھے ہوں گے اللہ علیہ وسلم یعنی بیس بتا دی کہ نماز اس نے بنا لی تھی اس کی پوری زندگی بن گئی سمجھ لو اچھی نماز کا جو پڑھنا ہے اچھی نماز کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی اچھی بنانی ہے شاہ صاحب میں آپ کو لکھ کے یہ بات دیکھ سکتا ہوں اپنے سننے والوں کو بھی کہہ سکتا ہوں جس کی نماز پور سکون ہے جس کی نماز میں سکون ہے اس کی زندگی بھی پور سکون ہوگی نماز کا سکون اور زندگی کا سکون یہ پرپورشن ہوگیا آپ اس میں ڈیریکٹ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی پور سکون ہو جائے وہ اپنی نماز سکون والی بنا لے صرف ایک کام کرے کہ نماز صرف آشتہ پڑھنے شروع کرتے ہیں بس صرف آشتہ نماز پڑھنے اندر در جو پڑھ رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے دیکھنے والے نے باہر کھڑا دیکھ رہا نا وہ اس کی زندگی یہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی میں نماز میں اتمنان کتن ہے اتمنان کتن ہے جیسے میں نے بتایا نا کل پچھلے پچھلے میں نے بتایا تھا کہ میں نے اس نماز پڑھی میں سکون سے نماز سے پڑھ رہا تھا میں اندر کیا پڑھ رہا تھا اسے کیا پتا میرے جسم کا سکون دیکھ کے اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں یہ سوچ رہا تھا جتنا یہ اس کے اندر سکون ہے نماز میں اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا اور اس کو دیکھ کے مجھے سکون آ رہا ہے تو اس کے بعد خود کتنا ہوگا نماز یہ چیز ہے اچھا اب عمر رضی اللہ ہوتا ہے جب خلیفہ بنے تھے جب عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کسی علاقے کا اگر گورنر بنانا ہوتا تھا کہ میں اس کو گورنر ذہن میں آتا ہے کہ اس کو گورنر بنانا چاہیے تو اس کو انٹرویو کیا کرتے تھے ہمارے تو یہاں ایم پی حضرات جاتے ہیں تو وہ جو ریز ایڈنگ افسر ہوتا وہ پوچھا ہوتا جی دعا کنو سناؤ تو نائنٹی پرشن کو دعا کنو بتا ہے کہ دعا کنو ہوتی کیا ہے یہ تو یہ تو میمبر آنپارلیمنٹ یہ آلہ ان سے کیا توقع کرنی ہے کیا بجارے کریں گی کہنی ہو خیر اللہ مجھے معاف کر مجھے کیا لگے کسی سے بارے میں بات کرنا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انٹرویو کیا کرتے تھے اس کا تیعہ کیا کہ اس کو بنانا ہے تو چپ کر کے پتا کرتے تھے کہ کس مسجد میں نماز پڑتا ہے تو چپ کر کے جا کے اس کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اس کی نماز دیکھتے تھے کہ نماز کیسے پڑتے تھے اگر تو اس کی نماز اچھی ہوتی تھی تو اسے پوائنٹ کر دیتے تھے اور سادی فرماتے تھے کہ جو نماز کی حفاظت کر سکتا ہے یہ دین کے باقی امور کی بھی حفاظت کر لے گا ٹھیک اور جس جو نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ باقی دین کی حفاظت نہیں کر سکتا باقی زندگی بھی حفاظت نہیں کر سکتا اب نماز نماز میں سب سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی نماز کو اچھا کیسے بنائے کئی کیسے سوا جاتے ہیں کیسے آپ کہتے ہیں اچھا بنائے اب اس کے لئے دو فورمولے ہیں نماز کو اچھا بنانے کی کیونکہ نماز کو اچھا بنانا بزارتے خود ایک زندگی کے لطف ہے یہ ایک مزے ہیں جیسے ایک آدمی کو کہا جو سچ مجھ کی آدمی تھے ان سے اس نے سوال کیا انہوں نے کسی بڑے آدمی سے پوچھا بزارے بزار سے کہ جنت میں نماز ہوگی جنت میں تو نماز ہی ہوگی جنت تو نماز کے سلے میں ملے گی وہاں تو نماز نہیں تو انہوں نے کہا جنت میں نماز نہیں ہوگی کہ نہیں انہوں نے کہا جنت جائے کرنا کی جس جنت میں نماز نہیں ہے اس جنت کا فائدہ کیا یعنی اس کو نماز کا اتنا مزہ لینا شروع ہوگئے اتنا مزہ کرنا شروع ہوگئے اب انہیں نماز کے بغیر مزہ آتا ہی نہیں ہمارے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے جو تبریخ کے جو بانی ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے وہ ایک جگہ جماعت میں گئے ساری جماعت ساتھ گئی تو بڑا اس کو پیدل کے زمانے تھے پیدل میں سفر کیا پلنبا کو پتہ نہیں پیس پچیس کلومیٹر سفر کر کے کسی جگہ پہنچے تو انہوں نے جا کے نماز میں اپنا جہاں ساتھیوں نے کھانا وانا لگایا کھانا کھانا کھا کے سارے لیٹھ کے آرام کرنے لگے تو مولانا علیہ السلام رحمت اللہ نے وضو کیا نماز کے لئے کھڑے ہوگئے نماز کے لئے کھڑے ہوگئے تو ساتھی ساتھ تھا انہوں نے دیکھا یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں انہوں نے کھانٹا ہو گئے نماز میں تو انہوں نے اسلام پیرا تو انہوں نے کہا مولانا کچھ آرام کر لیتے آپ آکے نماز میں اتنا لمبا کھڑے ہوگئے تو انہوں نے کیا جواب دیا مولانا نے انہوں نے کہا میں آرام ہی تو کر رہا تھا اللہ اکبر کیا مطلب انہوں نے فرمایا کہ مجھے آرام نماز میں ہی ملتا ہے کیا خوبصورت بات کیا خوبصورت بات کتنی خوش قسمتی ہے یعنی انہوں نے نماز اس لیول کی بنا لی تھی یا میں نے دیکھا اپنا ہمارے ایک وزرگ ہوتے تھے بھائی مشتاق صاحب رحمت اللہ نے وہ انتقال کرے رائیمنٹ مہارے وزرگ سے رائیمنٹ یہ میں نے ان کے ساتھ حج کیا میرے ساتھ حج کا موقع مجھے ملان کے ساتھ حج کرنے کا تو میں ان کو وہاں منا کے میدان میں اب حج ایک تھکاوٹ وال چیز ہوتی ہے بندہ تھک گئے تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی جو رات ہے وہ تحجد نہیں پڑی تھے اس لیے کہ بندہ تھکاوہ اتنا ہوتا ہے حضور نے تحجد اس لیے موقع کی اس دن کہ کہیں پھر میں نے تحجد پڑی پھر سب کو پڑنی پڑے گی تو اس لیے موقع کر دی گئے اور وہ آرام کریں لیکن میں بھائی مشتاق صاحب کو دیکھتا تھا یقین کرو پوڑے آدمی تھے پوڑے اور بالکل سنگل پرسلی آدمی تھے یوں کھڑتے تھے نماز میں دیکھتا تھا پونہ پونہ گھنٹے کی ایک رکعت پڑتے تھے ایسے کھڑتے تھے اس طرح جھکے ہوئے بس کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں نماز ایک مزے دار چیز ہے نماز ایک مزے دار چیز ہے اور یہ نماز سے آدمی کی پوری زندگی پھر پر سکون ہو جاتی ہے سارے معاملے یقین کرو کہ اگر نماز پڑھنے کسی نے سیخ لی کسی نے نماز پڑھنے سیخ لی شاہ صاحب تو دو رکعت وہ نماز پڑھے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے اللہ کو اس کی حاجت پورا نہ کرتے ہوئے پھر حیاء آتی ہے اچھا بڑھ صاحب میں ایک اس نماز کے موضوع کے ساتھ ہی نماز کا ایک قصہ سمجھ لیجئے ہمارے انڈو پاک میں اس وقت بھی بے شمار لوگ ہیں جو کسی پیر کسی بزرگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بعض وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یہاں موجود ہے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ویسے بڑے نیک انسان کیا کہیں گے کہ وہ نماز جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے آخر دن تک اگر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کہ آخری ایام جتنی سیرت کی کتاب میں ان کو پڑھیں تو مسجد کی طرف آپ کا جانا اور وہ سب ایام کو ذرا یاد کیجئے کہ فرض نماز آپ نے نہیں چھوڑی یہ بزرگ جو آج کل جن کو فالو لوگ کر رہے ہیں وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے کیا کہیں گے پھر ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں ان کا چہرہ آجی وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور وہ صاحب کرامت ہیں اور بڑے غیر معمولی انسان ہے جنابے والا یہ یہ ان کو دل کے حال پتہ لگ جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے کیا کہیں گے ایسے بزرگوں کے بارے میں میں نے پہلے پہلے ہی آپ سے کہا کہ برے صغیر میں جو دین آیا ہے وہ بزرگوں والا آیا ہے نبی والا دین نہیں آیا نبی والا دین میں تو نماز ہے ٹھیک اب کوئی بزرگ اگر ایسا اس طرح کا ہے بجارہ تو وہ پاگل ہوگا وہ سائیکو کیس ہے وہ بزرگ نہیں ہے وہ وہ سائیکو کیس ہے اب سائیکو کیس میں کسی کو کہوں بزرگ سائیکو کیس ہو نہ کرنا وہ چھوٹے بزرگ بزرگ جائے کہتا بزابہ نماز کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ٹھیک بات یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان وہ جو نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے دنوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا ایک بندے کو ڈیپیوٹ کیا کہ بھئی میٹنگیں ملٹنگیں ہوتے ہیں تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم ایسا کرو کہ مجھے یاد کرایا کرو نماز کے بارے میں تو اچھا کہتا ہے ٹھیک تو وہ یاد کرا جاتا تھا کہ حضرت میٹنگ کا ٹائم میٹنگ کی نماز کا ٹائم ہو جائے میٹنگ کے برخاص ہو جائے ختم اب جب حضور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی برشاں مارا یہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے برشاں مارا تھا بند نصیبی دنیا میں ہوتے ہیں اس بند نصیبی نے برشاں مارا یہاں میدہ پھٹ گیا میدہ پھٹ گیا تو اب جو چیز کھاتے تھے وہ میدے سے باہر نکل جاتی تھی اس لئے جب آخری چیز دودھ پیا تو میدے سے باہر نکل گیا بہنے کے لئے بہوش ہو گئے بہوش ہو گئے تو اس لیول کے بہوش ہو گئے کہ سب اس وقت کے جو حکیم ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا کفندفر کفندوست کریں یہ جس آدمی کو ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا نماز کا بتانے کے لئے اس نے کہا جی میں چیک کر لوں اگر جاز دے تو تم چیک کر لیں تو اس نے جا کے کان کے پاس کہا امیر المؤمنی نماز تو یوں اٹھ کے بیٹھ گئے اک دم اٹھ کے بیٹھ گئے یعنی اٹھتے ہی جن کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مر گئے ہیں انتقال ہو گئے وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ کے پہلے لفظ جب بولا حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ایسے عملی کر کے کہا کہ میرے محبوب نے کہا تھا دین میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہیں پر اس حالت میں بھی اور وہ یہ کہہ کہ انتقال کر گئے ہیں اللہ میں چلے گئے ہیں لیکن یہ پیغام دے گئے کہ دین میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا جو نماز ہے اب جس کو حضور فرمائے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں میں کہوں یہ بزرگ پڑے قرام دالے کیسا ہو سکتا نورمل نہیں ہو سکتا آپ نے کہا جب تو جی ہاتھ ملتی ہیں ان کے ہاں ایک تو جی ملتی ہے کیونکہ جی چوبیس گھنٹے سورج کہیں نہ کہیں تو نکلا ہویا کہیں نہ کہیں تو نماز ہر وقت ہو رہی ہے تو وہ اس وقت نہیں پڑھتے پانچوں کٹھی پڑھ لیتے ہیں عجیب بجیب میں حیران ہوتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں کہیں نہیں ملتی ماں سوائے میرے جو علم میں ہیں ناکس علم میں کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں زہر اور اثر کو اکٹھا پڑھ لیا سفر کی حالت میں یہاں کوئی ایسا کہہ لی جی چیلنج ہے باقی پتہ نہیں وہ کہتے ہیں اس وقت یہاں نہیں پڑھ رہے کئی اور جا کے پڑھ رہے ہیں کیا کہیں گے بچ سورج لوگ ایسے لوگوں کو کیسے فالو کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کی بڑی جو بنیاد ہے اس پہ ہی اگر پورا نہیں اترتے تو ان کو لوگ کیسے فالو کر رہے ہوتے ہیں سر میں وہی اس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کئی لوگ کہنے کے جی صوفیزم کہ جی صوفیزم ہے اور صوفیزم بقیدہ ایک گیم اضم ہے یہ کہ جی آپ کون ہیں جی میں جی صوفیزم ہے یہ کہاں سے نکال لیا ہے صوفیزم صحیح یہ کس نے نکال لیا دین تو حضور اکم سن سن کی زندگی کا نام ہے یہ تو کرنا صوفی کر لیا جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ بات کرنا ہی مناسب نہیں کیونکہ لوگوں کے اندر اتنی جہالت ہے کہ لوگ صحیح بات سننا بھی نہیں چاہتے آپ اس وقت کسی آپ بات کو کر کے دیکھیں ہاں کہ جی یہ کسی صوفی جو آپ کر رہے ہیں اکثر جو بڑے بزرگ دیکھے ہیں وہ ننگ یہ ہیں یہ ہے جی انڈو پاک میں ننگے پیر کتنے پھر رہے ہیں ننگے پھر رہے ہیں اب وہ ننگے بزرگ جو ہیں ان سے لوگی مرادے بھی مانگ رہے ہیں ان سے عورتے بھی جا رہے ہیں اب ان کے بارے میں اگر آپ کو بات کہیں تو وہ آپ کے خلافہ جائے ہیں ان کے بھی فالور ہیں یہ ہمارا یہ موضوع ہے نہیں ہمارا موضوع یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ سارے دین کا حضور نے کیا فرمایا نماز دین کا ستون ہے ستون پر کا مطلب ہوتا ہے چھت کھڑی ہوتی اس میں ستون پر چھت کھڑی ہے یعنی ستون کے اوپر بوقی اب ستون کو بیچ پرنس نکال دیں آپ عمارت گر جاتی ٹھیک بات دین کی پوری عمارت گر جاتی اب مسئلہ تو نماز کو صحیح کرنے کا تھا نماز کو قائم کرو کا کیا مطلب ہے سارے قرآن میں نکھیں نماز قائم کرو کیا مطلب ہے قائم کرو قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو درست کرو مسئلہ یہ ہے اس کو درست کر لو تاکہ تمہارا سارا تمہاری ساری زندگی درست ہو جائے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ نماز پر بیس ہے پورا بلکل ٹھیک ہے پورا بیس ہے اس پر اب صحیح کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت جو چاہتا ہے میری نماز خوبصورت ہو جائے آپ لوگ بھی سارے بات سن لیں اکثر لوگ کا خواہش ہے میری نماز درست ہو لیں دو چیزوں کی اس میں شدید ضرورت ہے نماز کو درست کرنا نمبر ایک نگاہوں کی حفاظت جس کی نگاہوں کی حفاظت سیکھ رہی ہے نا اس کی نماز کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے نماز میں کیوں کہا گیا ہے کہ بھی رکوع میں یہاں نگاہ رکھو کھڑے ہو تو یہاں نگاہ رکھو سجدے میں یہاں نگاہ رکھو قائمے میں یہاں نگاہ جلسے میں یہاں نگاہ کیوں رہا کہا گیا تاکہ تمہاری نگاہیں جو ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں صحیح تمہیں نماز نماز ایک طرح سے ایک طرح سے نیٹ پریکٹس ہے نیٹ پریکٹس ہے کہ جب تم یہ نیٹ پریکٹس صحیح کر لوگے پھر تم باہر بھی جا کے صحیح کر لوگے اگر تمہیں نماز میں نماز میں نگاہوں کو صحیح استعمال کرنا آ گیا تو باہر بھی آ جائے گا جو آدمی نگاہوں اگر شاہ صاحب افاظت نہیں کرتا اس کی نماز میں وہی خیال آتے رہیں گے غلط خیال آئیں گے غلط خیال جب آئیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ یہ نماز خراب ہوئی کیونکہ نماز تھی نہیں نمبر ایک نمبر دو دیکھ کے قرآن شریف پڑھنا آنکھوں کے سامنے ایسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے قرآن شریف پڑھنا دیکھ کے قرآن شریف پڑھنا جو ہے نا یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ اکبر ٹھیک کہ میں مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ بات سنی ان کے مرفضات میں لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں بہت ساری عبادات کی بہت سارے مجاہدات کیے تاکہ میں اپنا اللہ سے میرا رابطہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ مضبوط عمل جو دیکھا اللہ کے قریب ہونے والا وہ فجر کی نماز سے پہلے تحجد میں دیکھ کے قرآن پڑھنا تحجد میں دیکھ کے قرآن پڑھنے کا جو نور میں نے محسوس کیا وہ کسی اور چیز کا نہیں اللہ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہیں فجر سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے سورہ کحف پڑھ رہے تھے سورہ کحف پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پاس گھوڑی کھڑی تھی تو گھوڑی ایک دم بد کی ایسے تو انہوں نے قرآن بند کر کے تو دیکھیں کیا ہوا وہ پرزگون ہو گئی انہیں پھر پڑھنے چون گئی پھر گھوڑی بد کی انہوں نے صبح آکے حضور اکس سے پوچھ سوا کہا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح غالباً سورہ کحف پڑھ رہا تھا تو علماء نے آگے لکھا کہ سورہ کحف تھی وہ تو میں سورہ کحف پڑھ رہا تھا تو یہ گھوڑی میری بد کر رہی تھی چاہے میں بد کرتا تھا پھر گھوڑی کی گھوڑی تھی تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تم سورہ کحف پڑھ رہے تھے تو فرشتے آکے سنتے تھے جب فرشتے آتے تھے تو یہ گھوڑی فرشتوں کو دیکھے بھی دیکھتے تھے فجر سے پہلے کا جو قرآن پڑھنا ہے وہ فرشتے براہ راست آکے سنتے ہیں کیا بات جو قرآن پڑھے گا قرآن سمجھے گا قرآن سیکھے گا اور ساتھ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا پھر یہ نماز پڑھے گا پھر بتائیں پھر نماز کیسی ہے کیا بات ملکل سائی یہ تو سوال صبح شام میں لوگ کر رہے تھے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں تو دھیانے نہیں آتا کیا کریں اچھا یہ دھیان فوکس جو ہے بڑی دنیا ایسی ہے جو کہتے ہیں کہ جیسے نماز شروع کرتے تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے مائنڈ جو ہے وہ جمپ کرنے لگ پڑتا ہے کسی ایک چیز کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز اپنا یہ فوکس جو ٹھیک کرنا ہے یہ زور لگانا چاہیے اس کے لئے کوئی کوشش کابش کرنی چاہیے دورانے نماز اگر آپ کا ذہن بٹھ کے تو کیسے زور لگانا چاہیے کہ فوکس جو ہے یہ رہ سکے کہ میں بندہ ہوں اور میں محتاج ہوں اور میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اچھا اب شاہ جی اس میں یہ جو یہ جو سنتیں اور نوافل ہیں نا یہ فجر سے پہلے دو سنتیں کیوں ہیں یہ زہر سے پہلے چار سنتیں کیوں پڑھنے کا حکم ہے یہ اصل میں اپنے دماغ کو پریپیر کرنے کے لئے سنتیں تھی کہ اب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہو تو اپنے آپ کو فوکس کر لو پہلے اس لئے بڑے جو بڑے جو سچمسکے لوگ تھے نا وہ تو نماز سے پہلے آکے نماز کی جگہ میں بیٹھ جائے کرتے تھے اور ذکر اذکار میں مشہور ہو جاتے تھے تاکہ میرا فوکس ہو جائے کیونکہ انسان ہے نا اپنے باہر سے آیا ہے اپنے سو کام کرتا کرتا ہی ہے ازان بھی ازان کے بعد پندرہ منٹ بھی اس لئے ہی ہیں کہ فوکس کر لو فوکس کرنا ضروری ہے کہ میں اب آپ دیکھیں اللہ کو کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے اس ہاتھ ہوگا کہ اللہ کو کہہے گا مطلب ہے کہ میں نے سب کچھ کو پیچھے پھینک دیا بلکل ٹھیک پوری بارڈی لنگویجز سب کچھ کو بھی پھینکے پیچھے پھینک دیا اور سب کچھ کے خیال کو بھی پیچھے پھینک دیا بلکل ٹھیک اب میں اس کی اللہ کے سامنے بارگاہ میں حاضر ہو گیا اب اس میں بعض وقت بعض وقت جو بہت ریاضت کرتے ہیں وہ اس وقت تو خیال میرا نہیں خیال کے اس زمانے میں ممکن ہے یہ بات کیونکہ چیزیں اتنی سامنے پھر رہی ہیں کہ وہ میرا نہیں خیال فوکس آج کا سب سے بڑا چینجر فوکس ہی نہیں اب اس میں اس میں یہ لڑائی ہے پوری نواز میں ایک خیال آیا تو اس کو جھٹک دے اگلا اس واپس لیں پھر آئے پھر جھٹک دیں پھر جھٹکنے کی مشک کرتے کرتے نماز ختم کریں ٹھیک جو جھٹکتے نماز یہ جو خیالات کو لے کے چل پڑتے نا آگے سے آگے کہ یہ خیال آیا اس کو آگے سے آگے اس کی اندر تک پہنچ گیا خیالت ہے اتھے ہی چلا گیا نہیں اس کو کٹ کرنا یہ وہ کرے گا جس کو یہ فکر ہوگی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ بار بار اس میں پھر بار بار آ جائے گا یہ محنت جو ہے نا اللہ کو یہی محنت پسند ہے یہ محنت ہی پر اللہ کو پسند ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو قرآن کو جو پڑھتا ہے نا جو قرآن آتا ہے اس کا اعداد آجر ہے کچھ لوگوں تھے قرآن آتا نہیں تو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں کہ ہیجے کر کے پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا ان کو جنہوں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کا دوہر آجر ہے اللہ اوپر افرٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک قرآن پڑھنے کا دوسرا مشکل اٹھانے کا جو عمل میں مشکل اٹھائے گا جو جتنی مشکل اٹھائے گا اس کا ادھر بڑھ جائے گا لیکن اس میں صرف میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ صرف نماز کا جو ہے نا معاملہ اس زمانے میں جو نماز ہے وہ اس پہ اس پہ زیادہ بیرد کرنے سے نماز کے اندر مند کرنے سے زیادہ بیرد یہ ہے کہ آپ کو نماز کی فکر ہو کہ نماز کا ٹائم ہونا ہے اس وقت میں نماز آنی ہے جیسے ابھی فرمایا تھا کہ ہم ریکارڈنگ میں ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا ریکارڈنگ کر کے سائی جی نماز پڑھی ہم جو بھی ترتیب بنائیں جو ترتیب بنائیں نا وہ نماز کو ساملے رکھ کے بنائیں یعنی پورے دے کا ٹائم ٹیبل ہم سٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ نماز کا وقف ہے یہ جو فکر مندی ہے دراصل تو اس بارگاہ میں تو اس فکر مندی کی بھی قبولیت ہے اصل میں وہ جیسے مسائل کے طور پر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ زہر کے بعد ہم بنائیں گے پروگرام کے والا میں ڈاکٹروں کو یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آنے کو کہتا ہوں یار تم لوگ یہ کہتے ہیں صبح دوپیر شام گولی تین کھالو تم یہ کہا کرو کہ فجر کے بعد گولی کھالو زہر کے بعد لے رہنا اور مغرق کے بعد لے رہنا تو دو تمہیں نفع ہو جائیں گے ایک تو دوائی میں اللہ اثر ڈال دے گا دوسرا اس کو یہ ہو کہ نماز کی ترگی مل جائی اور وہ نماز پڑھ لے گا اس کا جب تمہیں مل جائے گا کیا واہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا واہ واہ کہ اس میں جو پیوٹ ہے جو سینٹرل جس کے گرد چیزیں گھوم رہی ہے وہ نماز ہے بیسیکلی نماز ہے ہی زندگی بنانے کے لیے واہ نماز تو بناتی ہے زندگی اس لئے حدیث میں آتا ہے اس کی نماز پوری اور اچھی نکل لائے گی پوری زندگی ہے ٹھیک ہوگی پورے عمال بھی ٹھیک ہو جائے گی اپنی زندگی کو نماز کے گرد گھومانا اس لئے اس لئے امی عائشہ رضی اللہ تعالی کی بات حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ تو ایک ایسی حسنی تو دوبارہ ہو اور کوئی نہیں سکتی وہ تو ایک ہی تھے وہ ایک ہی ہیں ایک ہی ہیں وہ کیا کرتے ہیں امی عائشہ کی جو بات ہے نا کہ امی عائشہ کہتی ہیں حضور گھر میں ہوتے تھے حس بول رہے ہوتے تھے باتیں ہاں تھے حسی مزاگ بھی چلتا ہوتا تھا اچھی لائٹ باتیں چل رہی ہوتی تھی جو ہی ازان ہوتی تھی جو ہی ازان ہوتی تھی تو کہتی ہیں مجھے لگتا تھا کہ حضور میں پچانتی نہیں اللہ وہ برکہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں آپ نے فرمایا مجھے کچھ یاد نہیں ازان سن کے اب اللہ نے ملا لی اب میری کسی سے کوئی واقفیت نہیں کوئی واقفیت نماز کے بارے میں اس طرح کی فکر کرنا خاص طور پر جو سفر کرتے ہیں لوگ ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ سفر جب کرنے لگے تو پہلے یہ سوچا کریں کہ ابھی یہ فلائٹ کتنے بجے فلائٹ کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے اس میں نماز کون کونسی آئے گی اس کو نماز میں کہا پڑھنی ہے نماز کیا کیا کرنا ہے جو اس ترتیب پہ بنائے گا اپنی ساری زندگی کو ترتیب نماز کے مطابق اپنی ترتیب بنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر ابراہیم علیہ السلام کی علاوات میں کریں گے جہاں جاؤ جس ملک میں جاؤ جہاں بھی جاؤ سب سے پہلے جا کے وہاں نماز کے ٹائمنگ پتا کرو کہ نماز کے ٹائمنگ کیا ہے کیا بات ہے ہم سارا کچھ پتا کر لیتے ہیں کہ سفر میں کپڑے کیسے پہنے ہیں سردھی کا ہے نماز کا وقت نہیں پتا ہوتا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنی وقت یہاں ادھر جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی میند نہیں کرتے اور خاص طور پر میں میں سفرگاروں کو کہتا ہوں یہ تو اپنے پنے ہر مسئلہ کہوں کی بات ہے لیکن میں یہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں دین آسان کے پلیٹ فارم سے کہ سفر میں دو نمازیں ملا کے پڑھ لو بھائی زہر اثر ملا کے پڑھو عشاء مغرب عشاء ملا کے پڑھو زہر کے ٹائم میں اثر پڑھی جا سکتی اثر کے ٹائم میں زہر پڑھی جا سکتی مغرب کے ٹائم پہ عشاء پڑھی جاتی عشاء کی ٹائم پہ تاکہ دونے نمازیں تاکہ سفر میں یہ make sense ہے make sense ہے سفر میں آدمی کو بہت مشکل آ جاتی ہے sometimes میں نے جہازوں میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ نمازیں قضاء کرا دیں دو ملا کے نہیں پڑھی اوہ ان کی والدہ اور ان کی وائف ساتھ تھی تو میں نے کہا میں کہے نماز میں فجر جہاز میں اس میں یہ نماز آنی ہے برانہ زہر کی اثر کی آنی ہے تو میں نے کہا کہ تو اگر کٹھی پڑھا لیں تو نہیں نہیں کٹھی نمازیں تو نہیں ہوتی تو میں نے جہاز میں دیکھا اور انہوں کی نمازیں ایک قضاء ہو گئی انہوں نے قضاء کر لی نماز زبن بیڑا کے کہ کٹھی کٹھی نہیں پڑھی تو یہ آسانی اس لئے لوگوں کو دین سے مشکل لگی اس بات کی کہ یہ اتنا لمبی نمازیں ہیں اور اتنا لمبا پر ہو رہا اگر کوئی کسی کو پتا ہو کہ سفر میں دور نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں تو کیا مشکل سارے پڑھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا سفر کی نماز بھی بڑی مخصر ہے یعنی وہ مخصر ہو جاتی نماز میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا مجھے ایک دوست کا ناز بڑا چھا لگا انہوں نے گاڑی میں جائے نماز لازمی رکھی ہوتی ٹریول کرتے کہیں پر اور وضو کی حالت میں رہت بلکہ میں نے سیکھا اس چیز کو زمانہیں طالب علمی سے کہ وضو کی حالت میں رہنے کے فائدے کیا کے ہیں اس دوست کو میں نے دیکھا کہ کہیں پر نماز آئی ہے تو وہ گاڑی سائٹ پر لگاتے تھے موٹروے پر کہیں دوست بڑا خوبصور نظارہ ہوتا ہے کہ کس نے گاڑی سائٹ پر لگائی ہے جائے نماز بچھائی ہے موٹروے پولیس کو میں نے دیکھا ہے کہیں ہمارے کہہ لیجئے باوردی لوگ ایسے جو ٹریول کر رہے ہیں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں وہ سائٹ پر کہیں گاڑی لگا کے جائے نماز بچھا کے یہ بڑا پیارا عمل لگتا ہے کہ کتنی اس کی تیاری ہے کہ اپنی گاڑی کے اندر آپ نے ایک جائے نماز رکھی ہوئی ہے پھر ایک اور عمل مجھے بڑا اچھا لگا کچھ گھروں میں بقاعدہ جگہ بنائی جاتی ہے آرکیٹیکچر سے کہا کہ دفاتر میں جگہ بنائی جاتی ہے کہ یہ جگہ جو ہے نماز کے لیے مخصوص ہے بقاعدہ طور پر بچے بڑے سارے وہاں پر آکے نماز پڑھتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں یہ جو تیاری ہے سفر میں جو آسانی ہے اور گھروں میں خاص کر کے نماز کے لیے عبادت کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے کیسے حامل ہیں شاہ صاحب ہمیں اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارے گھر کی لانڈی ہے ہم نے پتہ نہیں نماز کیا کس بلا کا نام ہے نماز ہوتی کیا ہے میں نے اس کو پریکٹیکلی چکے دیکھا ہے اپنی زندگی میں میں جماعت میں گیا تھا امریکہ سات مینے کی جماعت میں گیا تو ایک وہ تھا ریسٹ ایریا تھا ریسٹ ایریا میں ہم لوگ اکثر جماعت تھی پوری ساتھ آٹھ لوگ تھے ہم ریسٹ ایریا میں جو کہیں دو لوگ کے اپنا وضو وضو کر کے نماز وہاں پڑھتے تھے ایک ریسٹ ایریا مجھے یاد ہے کہ ڈیٹرائٹ کے پاس کہیں تھا وہ تو میں ریسٹ ایریا میں رکے ہم لوگ سارے لوگ سارے ساتھی وضو کہ میرا وضو تھا وضو کرنے چلے گئے اب وضو کا بھی ایک معاملہ ایسا ہے کہ وضو وضو مومن کا ہتھیار ہے اب میں سفر کرتا ہوں جو میرے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں ڈرائیور ہے انہوں نے ان کا وضوی ہونا کہیں بھی کہنا کہیں بھی نماز پڑھئی ہے تو سارے الحمدللہ وضو میں رہنے رکھئے ہیں اللہ کے فرد سے وضو میں رہنے فائدہ بھی دوسری بات ہے وضو میں رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتا وضو میں رہنے والے کو دنیا میں اللہ پریشانی نہیں آنے دیتا تو وضو میں رہنے والے کو اللہ تبارک و تعالی سسٹم ایسا ہے کہ اگر مر گیا تو شہید مر جائے گا صرف وضو کی حالت میں وضو تو چیز مختلف ہے وضو والے کو تو اللہ کے حفاظت میں شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے جو با وضو رہتا ہے تو خیر وہ باقی سارے وضو کرنے چلے گئے میں نے ازان دینے لگیا ازان دینے لگیا ہم نے بڑے والا ٹرالے کھڑے ہوتے ہیں امریکہ میں اگر میں دیکھا ہوں تو بڑے بڑے ٹرالے چلتے ہیں تو وہ ٹرالے گورا تھا نکرسی پہنے ہوئے ازان دیتا لگا میرے پاس کھڑا ہوگیا ازان ستا رہا اتنی دیر میں سارے باقی لوگ بھی وضو کرکی بھی آگئے تو ہم نے جماعت سے نماز پڑھی تو اس نے پوچھا گیا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پہلے تم نے گانا سگایا ہے پھر تم لوگوں نے ایک کمبائن شکسائز کیا اس کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا چکر ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں لگا کیسا لگا یہ دیکھ کے اس نے کہا اسی بیوٹیفل اسی امیزنگ میرا تو اس لیے میں تو پوچھا کہ میرا دل کھج گیا اس کی طرف تو ہم نے پھر بتایا کہ یہ نماز ہے مسلمان ہے یہ کرتے ہیں تو ادھری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اسی جگہ پہ صرف نماز دیکھ کے کیا بات کیونکہ ہم نے آج تک اس کو نماز کو اس طرح سے نہیں پیش نہیں کیا تھوڑے کم لوگوں نے کیا سارے نہیں تھوڑے لوگوں نے کیا کہ نماز کو ہم ایک فٹیق کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں نماز فٹیق نہیں ہے نماز تو ہمارا مومن کی شناکت ہے نماز مومن اور کفر ایمان اور کفر میں جو فرق کرنے ہوئی تو نماز ہے چار بندے بیٹھے ہوں گے نماز کا ٹائم ہو جائے گا جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھے گا مسلم نہیں پڑھے گا اگر یہ مسلمان بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے بارے اس کو اپنے بارے سوچنا پڑھے گا یہ کیسے ہو سکتا کہ ہوئے مسلمان تھے نماز نہ پڑھے یہ تو ہو سکتا ہی نہیں صحیح یہ تو صحابہ کو جب حضور اکم صلی اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں نماز یا رسول اللہ مسلمان نماز نہیں پڑھیں گی یہ کیسے ہو گیا صحیح اب کل پھر میں نے پرسو کی بات ہے پھر میں صبح فجر پہ فجر کے بعد نکلا تو وہ کے دس بارہ لڑکے اپنا گپ شاپیئے وہ کر رہے تھے تو میں پھر پاس چلا گیا میں نے کہا یا یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے میں نے کہا یعنی یہ سامنے مسجد ہے یہ تمہیں در کھڑے ہو تو تم نے اللہ کو اس لیول کا نراز کر دیا ہے کہ اس نے تمہیں سامنے کھڑا کر کے منع کر دیا ہے میرے گھر میں نہ آنا آئے ہائے سارے دس کے دس لڑکے ہم بھی نماز پڑھیں گے تو حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس دن سورج ملکل قریب ہوگا لوگ پریشان ہوں گے تو کچھ لوگ ہوں گے جو موتیوں کی ممبروں پہ مزے کر رہے ہوں گے گف شاپ کر رہے ہوں گے سوارے پریشان ہوں گے گف شاپ ہو رہی ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ کون لوگ اتنا پریشانی کا دن ہے یہ مزے کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہے تو فرشتوں سے پوچھیں گے یار یہ کون ہے انہوں کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نماز کے لئے بلائے کرتے تھے تو وہ بلائے کرتے تھے آج جو نماز کا ٹائم ہو نماز آئی آج اللہ نے ان کا یہ اکرام کیا ہے کہ مخلوب پریشان ہے یہ انجوئے کریں تو جو ادھر انجوئے کریں گے یہاں بھی نماز کو قائم کرنے والا پانچ وقت کی نماز کو ٹھیک پڑھنے والا شاجی ہو پھر یہ کہیں گے روزی کا پرابلم ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا بلکل صاحب بلکل صاحب میں تو لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں کہ فجر کی دو سنتے گھر پڑھنا سیکھ لو فجر کی دو سنتے گھر پڑھ کے مزید چلے جائے کرو مزید چلے جائے کرو کہا کہ فرض پڑھ لو تو جو یہ عمل کر لے گا اس کو رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی بہت بڑی بہت رات کو عشاء کی نماز پڑھو عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پوری رات سویا رہا اس کو نماز کا ہی ثواب ملتا رہا ساری رات کی عبادت میں لکھی گی ساری رات اتنے زبردست انسینٹیف چھوڑ کے ہم نماز کو ہی بیچ میں سے نکال کے کہہ رہے ہیں یہ باقی ہے بڑا نیک آدمی بہت نماز نہیں بہت بہترین آدمی ہیں اس کے اخلاق بڑے اچھے ہمیں نماز کا اندازہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو یقین کرو کومیڈی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کئی عورتوں میں عورتوں میں دیکھا کوئی کہہ رہی ہوتی ہیں با جان میرے شہر ہوتی ہیں یہ بڑے یار شرارتی ہیں یہ نماز نہیں بس پڑھتے ہیں میں نے کہیں نماز تمہیں پتا بھی ہے کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ رہی ہو یہ اللہ کا مجرم تیرے ساتھ پھر رہا ہے اللہ کا مجرم تم مجھ پہ حسن نہیں ہو لیکن شاہر جی وہی بات آپ کی بھی ہے ہم نے دو پروگرام اس پہ کیے ہیں کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو خدا کے لئے نماز بھی ہماری بیس ہے ہماری شناخت نماز ہے ایمان نہیں ہے نماز کے بغیر نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو نماز پڑھو زکاة دو دنیا میں خدا پاکی قسم ساری کائنات کے انسان مل کے ہمیں ظلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک بات دو کام کرنا بلکل ٹھیک بات بیٹ سب بہت بہت شکریہ جی یہ ہم نے دو پروگرام کر دی ہے اللہ ان دونوں پروگراموں کو ہماری نیت کو قبول کرے اور کیا خبر بیٹ سب ہمارے اس پروگرام سے آج سے کوئی نمازی ہو جائے اپنا بڑا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی